اللہ ہم 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 پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دوسرا مرحلہ اس کا چلا ہے فتوحانت عراق کا تو اس کا امیر بنایا گیا ابو عبید ابن مسعود سقفی یہ صحابی نہیں ہے تابعی اور یہ انہی معرکوں میں جسر کا ایک معرکہ ہوا تھا جس میں یہ ابو عبید شہید ہو تو پھر امیر بنے ہیں مسننہ بن حارسہ اور پھر وہاں سے ایرانی حکومت منظم ہوئی اور ایران کا اس وقت بادشاہ ایک عورت تھی انہوں نے اس عورت کو اتارا ہے اور شاہی خاندان میں ایک جوان جس کا نام یزدگر تھا اس کو منتخب کیا اور اس کو ایرانی حکومت کا بادشاہ بنایا اور پورے جنگی اور حربی نظام کا سربراہ بنایا ہے ان کے خوشیات سے پسالار بڑا تجربہ کار بہادر اس کا نام رستم تھا اس کو بنایا تو یہ پھر اثرینہ و معرکہ چلا ہے اور مسننہ بن حارسہ جو اس وقت قائد اور امیر تھے انہوں نے پھر حضرت عمر کو اطلاعات دیکھے اور حالات بہت سخت ہو گئے اور ایران کی جانب سے بہت بڑا لشکر چلا تھا یہاں کی جانب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پھر اثرینہ و پھر پورے مملکت اور ریاست کے اندر اعلان عام کیا کہ سب لوگ آ جائیں شاعروں کو خطیبوں کو کہا دیا کہ وہ اپنا فن استعمال کریں لوگوں میں جذوات پیدا کریں پھر پوری ریاست کے اندر لوگ تیار ہوئے ہیں اور وہ آئیں اور ایک لشکر بنا ہے تو ایک مشہور تاریخ اسلام کے اندر ایک نہایت اہم معرکہ جس کا نام خادیسیہ ہے وہ ہوا اس کی اہمیت کیا ہے اور یہاں سے روانگی کی سنداز میں ہوئی پھر سفارتکاری اس میں ہوئی ہے اور پھر معارکہ لڑائی ہے یہ چار باتیں ہیں قادیسیہ کے معارکے میں اس کی اہمیت کیا ہے کہ حضرت عمر نے نفیر عام کا اعلان نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے عام لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ آ جائے اور اجباری طور پر بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب ضرورت مجبوراں جانا پڑھیں تو ایسے لوگ بھی جو راضی نہیں تھے شریک ہوئے اور عام اعلان ہوا بارہا لوگ آئے شریک ہوئے وہ ایک لشکر بنائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی خود روانہ ہوئے یعنی اس لشکر کی اقیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی خود کر رہے اور یہ جو شام ایران کی جانب روانہ ہوا ہے تو اس کے دست مقدر اور امیر آن خود حضرت عمر اپنی جگہ پیچھے نائب بنایا ہے حضرت عمر کو اور صحابہ اکرام کو لے کر چلے اس میں وہ صحابہ بھی ہے جو بدر کے مارکے میں شہید ہوئے وہ صحابہ بھی ہے جنہوں نے صلح خدیبیہ میں درخ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیاد کی اس میں وہ صحابہ بھی ہے جو فتح مکہ کے اندر شریک ہوئے تھے ایسے جلیل القدر اور صفح اول کے صحابہ اس میں شریک ہو رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر اس لشکر نے پڑا اڈالا اور مشورہ ہوا عام لشکر کی یہ رائے تھی کہ حضرت عمر کو خود جانا چاہیے یہ نہایت اہم مارکہ ہے ایران حکومت کی جانب سے رستم خود اس کی قیادت کر رہا ہے تو مسلمانوں کی جانب سے حضرت عمر کو خود جانا چاہیے لیکن صحابہ اکرام میں جو زیرہ تھے ان کا مشورہ تھا کہ نہیں کسی اور کو بھیجنا چاہیے حضرت عمر کو پیچھے رہ کر کہ حالات کو سنبھلنا چاہیے خودانہ خاصتہ اگر وہاں پر کچھ حالات ادھر ادھر ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ اختراق انتشار پیل جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کی رائے پسند آئی اور ان کا اسرار بھی تھا تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ کس کو بھیجا جائے حضرت علی سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کی امارت کرے عام لیکن انہوں نے معذرت آخر اس پر مشورہ ہوا کہ سعید ابن ابی وقاص کو بلایا جائے آج کے اس لشکر کے لیے جو عراق کی جانب جا رہا تھا اور جو ہزاروں کی تعداد میں تھا اس کی امارت کے لیے سعید ابن ابی وقاص کا انتخاب ہوا سعید اس موقع پر حاضر نہیں تھے سعید اس موقع پر تائف کے اندر تھے ان کی کوئی ذمہ داری لگی تھی سعید کو تائف سے بلایا گیا سعید آگے سعید اس لنگ بیمار بھی تھے ان کو عرق النساء کا درد تھا وہ اپنی سواری پر بیٹ بھی نہیں سکتے تھے حضرت عمر نے ان کے انتخاب کیا فرمایا آپ کو ہم نے امیر منتقب کیا آپ اس لشکر کو لے کر چلو ان کے ساتھ سلوک کرو بڑے چھوٹے کا فرق مت کرو سب کو ایک نظر سے دیکھو اور پہنچ جا وہاں پر اللہ پر توقل کرو اور اللہ کی مدد کے ساتھ چلو یہ لشکر پھر روانہ کھوا مدینہ منورہ سے حضرت سعید ابن ابی وقاص اسلامی لشکر کے قیادت کرتے ہوئے روانہ ہو گئے اور وہاں مدائل سے ایرانی لشکر کے قیادت کرتے ہوئے رستم روانہ ہوا اب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب نظیر عام کا اعلان کیا ہے تو یہ پورے جزیرت العرب سے قبائل جمع ہوئے ہیں مکہ مکررمہ اور مدینہ منورہ کے پڑوس میں یہ قبائل ہیں کنانا سلیم عامر حوازن سقیب یہ جمع ہو گئے جزیرت العرب کے شمال اور مشرق میں قضاعہ عبس دبیان تے اسد تمیم بکر رواب عبدالقیس یہ سارے قبائل تیار ہو گئے جزیرت العرب کے جنوب میں یمن کی جانے تھے کندا صدا بجیلا عرض حمدان خسعم یہ قبائل تیار ہو گئے یہ قحتانی عرب ہے یہ عجنانی عرب ہے اب یہ سارے تیار ہو گئے اسلامی لشکر روانہ ہو گیا سعد ابن ابی وقاس ان کی قیادت کر گئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے چلتے چلتے یہ ایک جگہ ہے ضرورت اس کا نام یہاں سعد ابن ابی وقاس اپنے لشکر کے ساتھ پہنچیں تو ان کو اطلاع پہنچی ہے کہ اسلامی لشکر کے قائد مسننہ بن حارسان جو جسر کے معرکے میں زخمی ہو گئے تھے ان کا زخم تازہ ہوا اور حضرت سعد جب اس مقام پر پہنچے تو اطلاع پہنچی کے مسننہ کا انتقال ہو گئے مسننہ یہاں پر انتقال کر گئے حضرت سعد یہاں سے پھر آگے روانہ ہوتے ہیں آگے یہ جگہ ہے سیرافز کا نام سیرافز مقام کا نام حضرت سعد یہاں پہنچیں تو یہاں ان کے بھائی معنی بن حارسہ پہنچیں اور انہوں نے اطلاع کیے کہ مسننہ کا انتقال ہو گیا لیکن انتقال سے پہل انہوں نے کچھ معلومات دی ہیں کیونکہ مسننہ اس پورے علاقے سے بہت واقف تھے اور یہاں کے بہت مفید مشورے ان کے پاس تھے انہوں نے اپنے بھائی کو وہ تمام مشورے موت سے پہلے دے دیئے اور کہا جب سعد پہنچ جائے تو یہ مشورے میری طرف سے ان کو دے دینا اور مسننہ بن حارسہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیوی کو وسیعت کی سلمہ وسیعت کی کہ میرے انتقال کے بعد جب تمہاری عزت پوری ہو جائے تو تم ساتھ سے نکاح کر لینا تم ساتھ سے نکاح کر لینا کیوں؟ اس لئے کی اس بیوی نے مسننہ بن حارسہ کے ساتھ ایک زمانہ گزارا اور مسننہ کی بہت سی باتیں اس کو معلوم تھی اور حضرت مسننہ چاہتے تھے یہ ساری باتیں جو اس کو معلوم ہے یہ حضرت سعد کو پہنچ جائے اور مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے حضرت مسننہ نے انتقال سے پہل اپنے بھائی کو تمام باتیں بتا کر حضرت سعد کے پاس ریکھ دیا اور اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد جب تمہاری عدد پوری ہو جائے تو تم ساتھ سے نکاح کر لینا تاکہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے حضرت سعد یہاں پہنچے ہیں اور یہاں سے پھر آگے قادیسیہ کی جانب روانہ ہو گئے یہ ہے قادیسیہ کے علاقہ جو کوفہ سے کچھ میل پر واقع ہے اب اسلامی لشکر قادیسیہ میں پہنچ چکا اور ایرانی لشکر اب تک نہیں آیا ایرانی لشکر کا جو سربراہ ہے وہ آگے آنے سے گبرا رہا ہے رستم آگے آنے سے گبرا رہا ہے لیکن ایران کے بادشاہ نے اس کو حکم کیا کہ تمہیں ہر حال میں جانا تو وہ روانہ ہو گئے اب ایک جگہ میں پہنچ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم کریں گے سفارت کا کہ یزدگرد کے پاس سفیر بھیج دو تو سفیر جائیں گے دو سفارتیں ہوں گی ایک سفارت یزدگرد کے سامنے ہوگی اور ایک سفارت رستم کے سامنے ہوگی صحابات کے مقام پر رستم آ چکا ہے اور یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم کا خط پہنچا ہے ساد ابن ابی وقعات کو جو قادسیہ کے انگر ہے فرما تم ایسا کرو مدائن ان کی دار الحکومت میں ایک سفارت بھیج لو ہوشیار لوگوں کی ایک جماعت بنا دو وہ یہ ستگرد کو جا کر کے پیغام پہنچا جائے تو پھر ایک سفارت بنی ہے جس کے اقتیادت اور امارت کر رہے تھے حضرت نعمان ابن مقردن اور یہ ان کے پاس گئے مدائن کے اندر یہ گئے اسلامی سفارت نعمان ابن مقردن نے یزدگرد کے سامنے بات کی یزدگرد نے اس سے کہا کہ آپ لوگ کیوں ہیں آپ لوگوں کو یہاں کس نے کہا کہ یہاں تک آ جاؤ تو نعمان ابن مقردن نے کہا ہم دنیا سے بدپرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت اور سرپرستی میں سپرد کر لے اور جزیہ آزا کرے لیکن اگر وہ اسلام اور عزائی جزیہ دونوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کریں حضرات یہ آپ علیہ السلام کے ایک صحاوی ہے جو ایران کے بادشاہ کے سامنے جو آدھی دنیا کا حکمران ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا حکمران کہتا ہے دنیا کا بادشاہ اور مالک کہتا ہے اور آپ علیہ السلام کے ایک صحاوی اس کے سامنے پوری جرت سے اسلامی دعوت کو پیش کر رہا ہے ہم دنیا سے شرب کو مٹانا چاہتے ہیں ہم دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کرنا چاہتے ہیں تم اس کو قبول کر لو اگر تم اس کو نہیں قبول کرتے تو پھر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو ہم تمہاری حبادت کریں گے اور تم کو جزیہ دینا ہوگا اگر تم اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور جزیہ دینا بھی قبول نہیں کرتے تو پھر میدان کے اندر آجا تلوار فیصلہ کریں حضرات یہ جرت کو دیکھ رہے ہیں یہ زگر اپنی جگہ غصے سے اچھلا ہے غصہ آیا ہے اور کہاں تم بھوکے لوگ ہو تم کو کھانے کو ملتا نہیں ہے آج تم اتنے بڑھ کر کے یہاں پر پہنچ رہے ہو اس نے بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر ایک اور صحابی بڑھا ایک اور صحابی ہے اس کا نام ہے قیس بن زرارہ اور اس نے کہاں میں وعد کرتا ہوں آپ سے اس نے کہاں سنو تم نے عرب کی جو حالت بیان کی کہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا یہ جاہل لوگ ہیں تم نے عرب کی جو حالت بیان کی اور اہل عرب کی جو کہہیت بیان کی در حقیقت ہم اس سے بھی بدرہ جہاں زیادہ خراب اور ناقص حالت میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل احسان کیا کہ ہماری ہدایت کے لئے نبی بھیجا جس نے ہم کو سراتی مستقیم کی ہدایت کی اور حق و صداقت کی دشمنوں کو مغلوب اور زلیل کیا اور دنیا میں فتوحات ہونے کا ہم کو وعدہ دیا پس تمہارے لئے مناسب یہی ہے تمہارے لئے مناسب یہی ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کر لو یا اسلام قبول کرو ورنہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار پہ صلح کرے گی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ اور غصہ ہوا یہ زگرد ایران کا بادشاہ اور کہاں سفیروں کا قتل ٹھیک ہوتا تو میں تم کو قتل کر دیتا اور پھر ان کو کہاں میرے دروار سے ان لوگوں کو نکال دو اور اپنے لوگوں کو کہاں ان کو زلیل کرنے کے لئے مٹی کا ایک تھوکرا کر دو اور وہ مٹی ان کے حوالے کر دو جب یہ مٹی کا تھوکرا ان کو کر دیا گیا تو حضرت قیس نے کہاں تم نے اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے اب یہ ہماری ہو گئی ہے اور حضرت قیس نے سعج کو بتا دیا کہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت سعج ان کی اس نیک فالی پر خوش ہوئے بہرحال سفارت کامیاب نہیں ہوئی لیکن حضرات سحاوے کرام نے پوری جرت کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور دنیا کے اسباب و سامان کا اثر لیے بغیر جب ان کے سامنے بہت بڑا دربار سجایا گیا جس میں قالیم تھے جس میں تخت تھے لیکن سحاوے کرام دنیا کے اس اسباب و سامان سے بالکل متاثر نہیں ہوئے دنیا میں مقابلہ چل رہا ہے ایمان بالغیب کا اور مادب پرستی کا دنیا میں انسانوں کا ایک طبقہ دنیا میں انسانوں کی ایک جماعت دنیا کے اسباب اور سامان کو خدا کا درجہ دیتی ہے جب اس کے مقابلے میں مسلمان لوگ ہیں وہ اسباب کو خدا نہیں مانتے وہ اسباب کے رب کو خدا مانتے ہیں جب دنیا والے اسباب اور سامان پر بہت نادر غرور کرتے ہیں ایسے وقت میں مسلمان لوگ اپنی طاقت کے مطابق اسباب اور سامان جمع کر لیتے ہیں لیکن اصل دعا ان کی اللہ سے ہوتی دعا ان کی اللہ سے ہوتی ہے ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے وہ کام کرنے سے پہلے بھی اسباب پر یقین نہیں کرتے اور وہ کام ہونے کے بعد بھی اسباب پر یقین نہیں کرتے وہ کام ہونے سے پہلے انشاءاللہ کہہ کر کام کرتے ہیں اور وہ کام ہونے کے بعد ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہوگا بھی تو اللہ کی مشیط و ارادے سے ہوگا اور یہ کام ہوا بھی تو اللہ کی مشیط و ارادے سے ہوا اسباب اور سامان پر ہمارا بالکل بھی یقین نہیں ہے ہمارے پاس اسباب اور سامان ہو یا نہ ہو اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے دماغ کے اندر اور ہم اپنے دل کے اندر جس بات پر یقین رکھتے ہیں اس پر ہمارا یقین ہے دنیا کے اسباب و سامان سے اس پیغام پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہم کائنات کے مالک اور خالق کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں اور اس کائنات کے مالک اور خالق کی مرضی کو ماننا ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں صحابہ اکرام نے ایران کے بھرے دروار میں جب ان کے سارے لوگ موجود تھے صحابہ اکرام نے پوری جرت کے ساتھ بغیر گبرائے بغیر شرمائے پوری وضاحت کے ساتھ اسلام کا وہ بیغام ان کے سامنے پیش کر دیں اب یہاں سے رستم روانہ ہوتا ہے اور رستم پہنچتے پہنچتے یہاں نجف پر پہنچتا ہے اب ایرانی لشکر آ رہا ہے ایرانی لشکر کے حصے بنا دیئے گئے ایک جگہ ان کا مرکزی قائد رستم اور دائیں طرف پر ہرمزان مہران بہمن جالینوس اور یہ پیجھے برزان عقب میں یہ پانچ حصے بنا دیئے گئے اور تقریباً دو لاکھ کا لشکر جس میں ہزاروں ہاتھی ہزاروں گھوڑے اور یہ ہزاروں سارے مسلح ہو کر قادیتیہ کی جانب آ رہا ہے اب یہ لشکر پہنچ چکا ہے یہاں پر اسلامی لشکر ہے اور یہ سامنے ایرانی لشکر پہنچ چکا اب میدان میں پہنچنے کے بعد پھر رستم نے سعج بن ابی وقعات کے پاس بیغام بھیجا کہ اپنے سفیر ہماری طرف بھیجو ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سعج نے پھر اپنے سفیر بھیجے نمبر نمبر تین دن تین سفیر گئے پہلے دن ربعی بن عامر گئے دوسرے دن خزیفہ بن محسن گئے اور تیسرے دن مغیرہ بن شعبہ گئے ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں ربعی بن عامر چھوٹے سے قط کے صحابی ہیں خچر پر سوار ہیں رستم کے دروار میں پہنچے ہیں جہاں قالین بھی چھے ہوئے ہیں اور قالین پر تخت لگا ہوا حضرت ربعی اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے اور اپنے خچر پر سوار اور اس خچر کو لے کر کے اور قالین کے اوپر سے جا رہے ہیں ان لوگوں نے کہا یہ قالین کے اوپر خچر سے چلنے کی اجازت نہیں ہے اور خچر کو اس کے اوپر چلانے کی اجازت نہیں ہے فرمایت تم لوگوں نے ہم کو دعوت دیے بلایا ہم خود نہیں آئے ہم اسی انداز میں آئیں گے حضرت ربعی گئے اور اس کے اوپر گئے اور اپنے اس نیزے پر آسان کی طرح ٹیک لگاتے ہوئے جا رہے تھے اور اس قالین کو کئی جگہ سے سراختیا پھاڑا اور اس قالین کے اوپر اپنے گھوڑے کو باندیا حضرات لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا تھا یہ دونوں طرف سے پیغام کا تبادلہ ہو رہا تھا رسطم اپنے قالینوں سے اور رسطم اپنے دربار سے اور رسطم اپنے ساز و سامان سے اس صحابی کو مرروب کرنا چاہ رہا تھا اس کو دماغی طور پر شکست دینا چاہتا تھا کہ اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ دے اور جا کر کے اسلامی لشکر کے سامنے ہماری بڑھائی بیان کرے کہ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں وہ تو بہت ساز و سامان والے لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بد کی بات نہیں ہے لیکن یہاں صحابی اس کو پیغام دے رہا ہے جس قالین کو تم نہایت اہم اور بہت بڑی چیز سمجھتے ہو اس پر ہم اپنے خچر کو چلاتے ہیں اور جس قالین کو تم نہایت عظیم سمجھتے ہو ہم اس میں سراخ بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں کچھ پرواں نہیں ہوتی اور حضرتی ربعی اس کے دروار میں اس کے تخت پر پہنچیں اور وہ بہت بڑے غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گئے پھر اس رستم نے کہا تم کیوں یہاں پر آئے تم یہاں کیوں آئے تم اتنے دور کے لوگ یہاں ایران میں کیا لینے آئے حضرتی ربعی جواب دیتے ہیں ہم آئے نہیں ہم آئے نہیں ہمارے اللہ نے ہم کو بھیجا ابتع سناللہ ہمارے اللہ نے بھیجا اس کائنات کے خالق و مالک نے بھیجا ہمارے تعلقات بہت اوپر تک چلتے ہیں ہماری ڈیوٹیاں بہت اوپر سے لگتی ہیں ہماری ڈیوٹی اللہ نے لگائی کائنات کے خالق و مالک نے اور کائنات کے اصل بادشاہ نے ہم کو دھیجا لنخرج العبادہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ذیق الدنیا الى سعت الاخرہ ومن جور الاجیان الى عدل اسلام ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے دار آخرت کی وسحت میں لانا ظلم اور مذاہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی شاعت کرنا چاہتے ہیں جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے گا ہم اس سے اور اس کے ملک و اموال سے کچھ چھیڑ نہیں کریں گے ہم کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہم کو تمہارے ملک کی کوئی ضرورت نہیں ہم صرف تم کو حق بات بتانا چاہتے ہیں تم اس کو قبول کر لو تمہارا ملک تمہارا تمہاری دولت تمہاری تمہارے اموال تمہارے ہم کچھ چھیڑ نہیں کریں گے جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک یہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح من ہوں گے اگر تم جذیہ دینا منظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور تم سے چھڑنا کریں گے اور جب کبھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی تو تمہاری مدد کے لئے موجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے حضرات رستم کے سامنے چاہی بات کر دیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہم تم کو حق وات کرنا چاہتے ہیں تم اس کو قبول کر دیں تمہارا مال تم کو مبارک تمہاری باقشات تم کو مبارک ہم تمہاری حفاظت کریں گے تمہاری مدد کریں کہتے ہیں رستم اس سے بڑا مرور بھی ہوا اور چھپ کے چھپ کے اپنے ساتھیوں کو کہا اس کو آپ دیکھتے ہیں کتنی صاف صاف باتیں کرتا ہے کتنی صاف صاف باتیں کرتا ہے کہتے ہیں ربعی نے جب یہ ساری باتیں کی تو رستم یہ سن کر حیران ہوا اور اس نے سوال کیا کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو اس نے کہا نہیں میں تو معمولی سے سپاہ ہوں لیکن ہم میں ہر ایک شخص فاعدنا یا عالی اس کی طرف سے اجازت ہے اور ہر متنفس ہر معاملے میں پورے اختیار رکھتا ہے تو میں پورے لشکر کی طرف سے وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہتے ہیں یہ سن کر رستم اور اس کے درواری دنگ رہ گئے پھر رستم نے کہا تمہارے تلوار کی نیام بہت بہت سیدھا ہے بہت پرانی ہے تمہارے تلوار کی نیام کہتے ہیں ربعی نے فوراں تلوار نیام سے کھینچ کر کہا کہ اس کو ابھی ابھی پانی دیا گیا اور ربعی نکل گئے وہاں سے رستم نے پھر منصوبہ بنایا کہ اس آدمی نے تو کل ہمارا سارا غرور خاص میں ملا دیا اب اس کو آج پھر بلائیں گے اور زجی کریں گے تو پھر پیغام بے جا ہے کہ ایک اور آدمی بھیجو لیکن آج کے دن جو گئے تو ربعی نہیں دی وہ حزیفہ بن محسن رستم نے کہا وہ کل کا آج میں کیوں نہیں آیا اس نے کہا ہمارے امیر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سب کو باری باری موقع دیتا ہے کل اس کی باری تھی آج میری باری ہے اور حزیفہ نے وہی بات کی جو ربعی نہیں کی اس نے کہا آپ کتنا موقع دے سکتے ہیں کہا تین دن کا موقع ہے تم کو چھوٹ لو اور نہ میزان میں آجا حضرت جہ حزیفہ اپس آگئے رستم نے پھر کہا کور آدمی بھیجو تو تیسری دن مغیرہ بن شعبہ گئے مغیرہ بن شعبہ کی تقریر دے مغیرہ جب گئے ہیں تو اس نے جو دروار بنایا تھا اور قالین لگایا تھے اور ساری چیزیں ہیں تو حضرت مغیرہ سیدھا چڑھ کر اس کے اس تخت پر اور اس کے اوپر اس خاص قالین پر جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو لوگ دوڑے کہا یہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے یہاں تو صرف رستم بیٹھے گئے تو کہتے ہیں کہ مغیرہ نے کہا اے سردار ایران ہم تم کو عقل مند سمجھتے تھے لیکن تم تو بڑے بے حکوم نہیں کرتے ہم مسلمان حضرت یہ سننے کی بات ہم مسلمان بندوں کو خدا نہیں مانتے ہم مسلمان بندوں کو خدا نہیں مانتے اور کمزور انسانوں پر طاقتور لوگوں کی آقائی کے قائد نہیں ہمارا شعال تھا کہ تمہارے ہاں بھی یہی دستور ہوگا بہتر یہ تھا کہ تم پہلے ہی ہمیں بتا دیتے کہ تمہارے ہاں کمزور طاقتور کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں دیوتا بنا کر ان کی جگہ بٹھا دیتے ہیں انسانی مساوات کا اصول تمہارے اقتدار کبستر بول ہو جائے گا یہ پھر نہیں رہے بارحال مغیرہ بن شعبہ بوابس ہو گئے اور سفارت چلی نہیں اور اب جنگ شروع ہو جائے اب دونوں لشکر امنے سامنے ہو گئے یہ ایرانی لشکر ہے اور یہ اسلامی لشکر ہے ایرانی لشکر کی قیادت رسم اور اسلامی لشکر کی قیادت سعاد کر رہے ہیں لیکن سعاد کے عرق النساء کی بیماری ہے وہ چل نہیں سکتے تو ان کے لئے پیچھے ایک جگہ ہے وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں چھت پر اور وہاں سے وہ ہدایات دے سفارت اور ان کی جگہ خالد ابن عرفتہ ان ہدایات کو آگے منتقل کر ایرانیوں کی تعداد دولات ہے مسلمانوں کی تعداد 32,800 اب حملہ ہو گیا ہے ان کے جو مقدمت الجیش میں ہے جالی نوس اور دائیں طرف حرمزان اور بجیلہ اے قبیلہ اے مسلمانوں کا اس پر حملہ ہو گیا حضرت سعاد کی جانب سے اسد قبیلے کو حکم ہو گیا کہ بجیلہ کی مدد کے لئے جاؤ تب یہ لوگ جاتے ہیں اسد اور بجیلہ دونوں مل گئے ہیں اور یہاں سے نخواہ بھی آگئے اور اب مقابلہ شروع ہو گیا یہاں سے بہمن آگیا اور اپنے ہاتھیوں کے ساتھ آگیا اور اب ہاتھی لشکر کے اندر آگیا اور مقابلہ شروع ہو گیا ہے اور یہاں سے اسلامی لشکر کے بائیں طرف کا جو حصہ ہے وہ ان کے سامنے آگئے ہیں بہمن جالی نوس اور رمضان یہ تین ہے اور یہاں اسلامی لشکر کا یہ حصہ ہے اب جب یہ پہنچے ہیں یہاں پر تو حضرت سعاد نے تمیم کو حوالہ کیا ہے کہ جو ہاتھی آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور ہاتھیوں کا مقابلہ مشکل تو ونیم تنیم کو ذمہ داری دی گئی کہ ان ہاتھیوں کو بھگاؤ انہوں نے ہاتھیوں کے آنکھوں میں تیر مارے اور ان کا سون کٹا اور ہاتھیوں کو اس سے بھگا دیا یہ پہلے دن کا مارکہ ہوا ہے خوب زوردار زہر کے وعد سے کرو ہوا ہے اور عشاء تک چلا اب دوسرا دن ہوتا ہے قادسیہ سے پیچھے ایک مقام ہے جس کا نام عزیب ہے وہاں پر ایک اسپتال قائم ہوا ہے اور جہاں سے اسلامی لشکر کے زخمیوں کو وہاں لائے جاتا ہے وہاں ان کی مرہم پٹی کی جاتی ہے اور یہاں مسلمان خواتین یہ خدمات انجام دے رہی ہیں ان خواتین میں ایک عورت ہے جس کا نام خنسا ہے اس خنسا کے چار بیٹے ہیں حضرت خنساپ نے بیٹوں کو جمع کرتی ہے اور فرماتی ہے تم نے اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام کو قبول کیا تم نے اپنی خوشی سے ہجرت کی ہے آج کا دن پہنچ چکا ہے جب کل کو مارکہ گرم ہو جائے اور جم کے شولے بلند ہو جائے تو تم اس میں کود جاؤ یہاں تک کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ اپنے چاروں بیٹوں کو اور ایک اور بڑیا خاتون ہے اس نے بھی اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کر دیے اور پہلے دن کا مارکہ ہتم ہوا اور دوسرے دن کا مارکہ شروع ہوتا ہے اور حضرت خنسا کی بیٹے نمبر نمبر سے بڑھ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں اور حضرت خنسا کو اترا پہنچ دیے تو حضرت خنسا فرماتی ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے چار شہیدوں کی ماں بنایا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے چار شہیدوں کی ماں بنایا اور میرے بیٹے اسلام پر قربان ہو حضرت یہاں مرہ سوت سے ایک جملہ میں کہہ دوں گا کہ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں بھیج دیا تو آپ نے بیوی کو کہا تم بھول جاؤ کہ یہ تمہارے بیٹے تھے یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے یہ اسلام کے بیٹے تھے میں نے ان کو اتنا دور بھیج دیا ہے کہ ہم تم اس کی واپسی کا انتظار بھی مت کرو اور پھر کہا مجھے میرے والد نے کہا تھا کہ سلطان یاد رکھو تم میرے بیٹے بعد میں ہو اسلام کے بیٹے پہلے ہو یہ یہ بات چلتی تھی ہمارے بڑوں میں حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا دوسرے دن شام کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے پانچ ہزار افراد حاشم ابن عدبہ ابن ابی وقات کی قیادت میں پہنچنا شروع ہو گئے پر حضرت حاشم اپنے لشکر کو ترسیب سے چلا رہے تھے ایک حصہ ظاہر ہوتا پھر دوسرا حصہ پانچ ہزار کا لشکر متفردک تھوڑا تھوڑا آ رہا اور پورے دن سانتا لگا رہا ایرانی اس سے مرعوب ہو گئے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی مدد آگئے پانچ ہزار کا لشکر یہاں پہنچیا اب دوسرے دن کا مارکہ شروع ہوتا ہے اور مسلمان اب ان کے بالکل آمنے سامنے چلے گئے ہیں اور تمیم آگے بڑھ گئے ہیں اور اب رستم تک بھی پہنچ گئے ہیں اب اسلامی لشکر اور ایرانی لشکر بالکل آمنے سامنے دو بجو جنگ شروع ہو گئے یہ دوسرے دن بھی اسی طرح ختم ہو گیا پھر تیسرے دن شروع ہوا اور ان کو شکست ہوئی اور یہ تمیم آگے بالکل رستم تک پہنچ گئے اور یہ پورا دن اور پوری راہ سے جنگ ہوئی چوتھے دن ہوتا ہے اور ان کو ابھی شکست ہوتی ہے اور یہ لوگ بھاگتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اسلامی لشکر ان کے پیچھے چل رہا ہے بالکل قریب رستم تک پہنچ گئے ہیں جو اپنے سخت پر بیٹھ کر کے ان کے تیارت کر رہا اور پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے اور یہ لوگ فرار اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی اسلامی لشکر کا آخری حملہ ہو گیا اور ان تخت اندر داخل ہو گئے اور ان کو شکست ہو گئی جالینوس نے فرار اختیار کیا اور یہ سبب بھی بھاگ رہے یہاں تک ایسا ہوا کہ بھاگتے ہوئے جالینوس جب بھاگ رہا تھا تو ایک جگہ ایک نہر میں گرا اور ایک مسلمان نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کیا اور پھر ان کے تخت پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ ایرانی لشکر کا قائد رستم قتل کر دیا گیا یہ اعلان ہونا تھا کہ ایرانی لشکر کے حسنے پسپا ہو گئے اور ان کے حمد میں جواب دے گیا اور ایرانی لشکر بھاگنے لگ گیا پھر اسلامی لشکر نے قادیسیت سے آگے نجف تک ان کا تعاقب کیا اور یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا معرکہ قادیسیت ارام سے بہت بڑے اہم معرکوں میں ایک معرکہ ہے کہ پھر آگے ایران کے اندر ستوحات کے دروازے یہاں سے کھل گئے اور اسلامی لشکر کو کامیابی ہوگا ادھر مدینہ منور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت مدینہ سے نکل کر انتظار کرتے تھے کہ قادیسیت کی کوئی اطلاع پہنچے ایک دن ایک آدمی سوار جا رہا ہے حضرت عمر اس کے راستے میں کڑے اس سے فرماتے ہیں تم کہاں سے آیا وہ کہتا ہے میں قادیسیت سے آیا فرماتے ہیں کیا ہوا مجھے اطلاع کرو اس نے پہچانا نہیں وہ مدینہ کی طرف دوڑ رہا ہے حضرت عمر اس کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کیا حالات ہے حالات سناو وہ حالات سنا رہے ہیں مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی ہے ایرانی لشکر کو شکست ہو گئی ہے اور حضرت عمر اس کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں اس سے حالات سن رہے ہیں مجھے اطلاع میں داخل ہوا ہے وہ قاسد دیکھا امیر الممنین دوڑ رہا ہے کہا امیر الممنین یہ کیا ہو رہا ہے اور اس آج میں کھو گا تم دیکھتے نہیں امیر الممنین ساتھ ہے وہ بیچارہ گبرا گیا پسینہ پسینہ ہو گیا اس نے ماضی مانگی امیر الممنین مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ امیر الممنین ہیں ورنہ میں رکھ جاتا وہاں پر فرمایا چھوڑو ان باتوں کو خبر دے دو قادصیہ کی اطلاعات کیا پھر اس نے بتایا ہے قادصیہ میں مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی ہے ایرانی لشکر کو شکست ہو گئی ہے اور اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اللہ کا شکر عذا کیا یہ قادصیہ کا مشہور معرکہ ہے تکسیلات کی اس کی بہت 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 یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان ہے